السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ کے سب تک تھاکے ہیں امید کتا آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج یہ ویڈیو تو بڑی ہی خاص ویڈیو ہے اور یہ میں اپنی یوتھ کے لیے ریکارڈ کروں ویشی تو میں یوتھ کے لیے نہیں بھائی ان فاکٹ پوری مسلم امہ کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بڑا ایک کچھ سمپل سے آپ کو طریقے بتاؤں گا اگر آپ وہ کام کر لیں گے تو یقین جانی ہے جنت کمانا نیکی کمانا کچھ مشکل نہیں ہے اور آپ کی زیادہ پیسے بھی نہیں لگیں گے تو یہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جس ایکشلی یہ وظیفہ چاہنا یہ انسانیت کے اوپر بیسد ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ان کی سنہ ہے اور ہمارا پیارا جو دین اسلام ہے وہ بھی ہمیں یہی کہتا ہے اور یہی ایک وجہ ہے جو ہمیں ڈیفرنشیئٹ کرتی ہے مسلمانوں کو دوسروں سے مجھے کی بات یہ ہے کہ نون مسلمز اس پر کام کرنا شروع کر رہے ہیں انفیٹ کافی ٹائم سے انہوں نے کر دیا بھی لیکن ہم نحس بین کہ مسلمز ہیں ہم لوگوں نے اس پر کام کرنا باندھ لیتی ہے تو میری یوتھ آپ سے پریب میری ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں کو سڑک کے کنارے یا کہیں بھی کوئی میل فیمل برہنہ حالت میں نظر آتا ہے جو کہ منٹلی ریٹارڈڈ ہے جس کا جو دماغی توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر آپ کو اس طرح کی حالت میں نظر آتا ہے تو خدا کا واسطہ خدا کا واسطہ یہ سیل فون اٹھا کے اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنا مت شروع کر دیا گیا آپ لوگوں کو شاید لگتا ہے جی کہ کوئی آپ لوگ کی مورال رسپونسبلیٹی ہیں کوئی آپ لوگ کی جو ہے پڑی آپ لوگ جیسے کہتے ہیں نیکی کا مظاہرہ کرنے کا آپ اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے جا کے سوشل چینل پہ یوٹیوب پہ تو یہ آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا کوئی آپ نے نیکی نیکی ایک بات سمجھیں اگر آج آپ کسی کی عزت کی حفاظت کریں گے اگر آج آپ کسی کو cover up کریں گے تو کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی عزت کی بھی حفاظت کریں گے اور اگر آج آپ ہی کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا آکر رکھ دیں گے پپلے کے لئے اسے جو ہے دکھا دیں گے تو یہ میں سوچیں کہ بھائی آپ کی عزت وہ سیف رہے گی میں نے اکثر دیکھا ہے میں نے اکثر منع کیا ہے یوٹ کو اس طرح کی سٹیویشن میں کہ اگر کوئی کسی جگہ پہ اس طرح کی سٹیویشن ہے تو میں منع کرتا ہوں کہ بھائی آرکل استعمال کرو یار اگر کوئی تمہاری اس طرح کی برہنہ حالت کی ویڈیو اپلوڈ کرتے تو کیا بنے گا تمہارا سوچیں اس لئے جب اس طرح کی سٹیویشن ہو تو خدا کا واسطہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ مت کیا کریں آپ پتہ کیا کر سکتے ہیں کسی بھی نزدیکی دکان پر جا کے کپڑے خریدی ہیں اتنے مہنگے نہیں ملیں گے کوئی برانڈڈ کپڑوں کی بات نہیں کر رہا نارمل کپڑے جو کہ کسی کے بدن کو ڈھام سکیں کپڑے خریدی ہیں اور جا کے اسے بنا دیجئے اگر آپ بنائیں گے نا آپ کو سواب ملے گا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے یہ آپ کو سواب ملے گا ہائیس لیول کا سواب ہے کپڑے بنا دیجئے کور کر دیجئے آپ نے اس کی عزت کور کر دی اللہ تبارک وطالعہ آپ کے لیے بھی ایسا ہی کھا رہے گا اس کے بعد کھانے پینے اگر کوئی دکان ہے کوئی بھی اس طرح کے دکان ہے تو وہاں سے اسے کھانا کھلا دیجئے زیادہ پیسے نہیں لگیں گے بھائی کتنے لگیں گے پیسے میں خواہد اسے بارہ سو تیرہ سور پہ لگے گا اس سے بھی کم لگ سکتا ہے ایک سان ایکٹ ہے اتنا آسان کام ہے لیکن آپ نے پتہ نہیں کیا کرتے اور دوسرا مجھے سمجھ نہیں آتی اس ایریا کے لوگ جو دکاندار ہیں اگر کسی کی برینی کے دکان ہے کسی کا کوئی فوڈ کوٹ ہے کوئی جوسیس کی دکان ہے تو وہ پتہ کی کہیں گے ایت نشہ یہ ہے پنگی یہ ہے کیا وہ انسان نہیں ہے کیا وہ امتی نہیں ہے ہم بھی امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حملوں کو امتی ہیں جو کہتے رہے میری امت میری امت میری امت ہم ایس بینگ ان امتی کیا کریں تو خدا کا واسطہ میری یود سے ریکویسٹ ہے خدارہ خدارہ ایسی عجیب و غریب حرکتیں مت کیا کریں کسی کی عزت کو پمال نہ کریں وہ تو اسٹیٹ میں نہیں ہے اسے تو نہیں بتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا اگر پتا ہوتا وہ پھر پورے کپڑوں میں ہو وہ چاہے عورت ہے وہ چاہے میل ہے دونوں کے لئے کہہ رہا ہوں پلیز ایسا مت کریں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے میں بچپن سے دیکھتا رہا ہوں یہ چیزیں یہ کہاں سے سوچتے ہیں آپ لوگ بات پھر ساری پتا ہے کہ آ جاتی بات ساری اسی بات پر آجتی کہ یہ اس طرح کے ایکٹ سے آپ اپنے پرنٹس کی تربیت شو کر رہے ہوتے ہیں آپ کا تو جارہ جارہ ہوتا ہے آپ اپنے والدین کی تربیت شو کر رہے ہوتے ہیں خدا کا واسطہ ہے تھوڑی سے اس بات کو سمجھے تھوڑی سے بچوں کو بھی نہ سکھائیے کہ اس طرح نہ کریں کسی کے ساتھ دیکھیں کسی کی عزت کو بامان نہ کریں بے شک کوئی بندہ اس کو دیکھ کے آپ کو نصیت ملنے چاہیے اللہ کا شکر دعا کرنا چاہیے کہ ہم کس حالت میں اللہ تعالیٰ آپ کا لاکھ لاکھ کیا کروڑ دفعہ شکر ہے سوچ اگر آپ بھی اس طرح کے حالت میں کوئی آپ کا حدثہ کر رہا ہوں تو کیا بنے گا آپ سمجھئے میری یوتھ بہت پیاری ہے اس ملک کو اگر آگے لکھے جانا ہے تو آپ کے اندر انسانیت بھی ہونی چاہیے آپ کو اسلام کا بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو بیسک چیزوں کا پتا ہونا چاہیے آج کسی کی عزت کی فائد کریں گے اللہ تبارک باتا اللہ آپ کی عزت کی فائد کریں گے پاکستان زندہ بات